اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو مائی چینل سومیز لائف سٹائل پلیز سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور دعاوں میں ایک دوسرے کو ضرور یاد رکھیں یہ ہے جی ڈالمن مال تارک روڈ عید کی شاپنگ تو ہمیشہ میں رمضان سے پہلے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ رمضان میں روزے کے ساتھ شاپنگ کرنا ایک مشکل کام ہے شاپنگ بھی ہو جائے اور افتاری بھی ہو جائے تو بس محمود کے رہتے تھے شیوز وہ ہم نے لیے اور اس کے بعد ہم افتاری کرنے کے لیے ڈالمن مال فوڈ کورٹ میں آگئے ہیں ڈالمن مال کا فوڈ کورٹ بہت ہی اچھا اور زبدست قسم کا بنا ہوئے تمام اچھے ریسٹورنٹس کی برانچیز ہیں یہاں پہ آپ کا جو بھی کھانے کو دل چاہے آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے یہاں پہ مل جاتا ہے رمضان کی دنوں میں تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ ہر بندہ شاپنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے افتاری بھی کرنی ہوتی ہے کافی زیادہ یہاں پہ رش تھا اس لیے ہم نے ویڈیو جو ہے وہ افتاری کے بعد شوٹ کی ہے افتار کرنے کے بعد محمود کی فیوریٹ آئس کریم محمود کو آئس کریم اتنی پسند ہے کہ اس کو دن رات 24 گھنٹے کر آپ آئس کریم کھلاؤنا تو یہ کبھی بھی آگے سے نا نہیں کرے گا اور چھپ کر کے کھاتا رہے گا فوٹ کوٹ میں دو برانچز ہیں ایک تو ترکش آئس کریم کی ہے اور ایک فرائیڈ آئس کریم ہے دونوں ہی بہت ہی مزیدار ہوتی ہیں اور محمود نے دونوں ہی کھانی ہوتی ہیں تو محمود نے کہا کہ مجھے پہلے ترکش آئس کریم کھانی ہے اس لیے وہ ترکش آئس کریم لینے کے لیے پہنچا اور محمود کو سب سے زیادہ چوکلیٹ فلیور پسند ہے اس لیے اس نے چوکلیٹ فلیور کے آئس کریم کا آرڈر کیا لیکن جو ترکش آئس کریم والے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو سادہ آپ کو صرف آئس کریم چاہیے یا آئس کریم کے ساتھ گیم بھی چاہیے محمود اور گیم کا نام سن کے چھوڑ دے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا یہ دیکھیں اس بندے نے اس کو کون پکڑانے کی کوشش کی اور محمود نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس کے کابو میں آ جائے لیکن نہیں اس لڑکے نے ٹک ٹک گیم کھیل لیا محمود کے ساتھ اور محمود کا ہنسنس کر برا حال ہو رہا تھا اس نے کہا موں کھولو اور محمود نے جیسے ہی موں کھولا اس نے آئس کریم کھلانے کی بچائے اس کے موں میں ڈال دیا ٹیشو پیپر ترکش آئس کریم کھانے کے بعد وہاں سے محمود فارغ ہوئے تو پھر ان کا دل کیا کہ اب میں فرائیڈ آئس کریم بھی کھاؤں تو پھر یہ پہنچے فرائیڈ آئس کریم لینے کا طریقہ کتنا اچھا ہے اسے دیکھنے میں ہی بہت مزا آتا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ لوگ بناتے ہیں اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی چوکلیٹ فلیور ہے جو کہ محمود کا فیوریٹ ہے اس نے چوکلیٹ ہی لینا تھا فرائیڈ آئس کریم کے رولز بناتے ہیں اور اس کو کپ کے اندرے ڈال دیتے ہیں دیکھنے میں بھی بہت ہی پیاری لگتی ہے اور یہ محمود کی فرائیڈ آئس کریم ہوگی ہے تیار اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ضرور لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا موسیقی موسیقی